موسیقی بلڈوں کی طرح ایک عورت کو آج اٹھایا گیا نہ اس کے خاندان کو کچھ بتایا گیا نہ کچھ اور میں اس حکومت کے پیچھے آنگی میں انہیں وارننگ دیکھ سرکاری زمین پر قبضہ اور جال سازی کے الزام پی ٹی رہنوما شریف مزاری گھر کے باہر سے گرفتار انٹی کرپشن ڈی جی خان کی ٹیم نے اسلام آباد میں ان کی رہاشگاہ سے گرفتار کر کے تھانہ کو حسار منتقل کر دیا ایمان مزاری نے الزام عید کیا کہ مرد اہلکار نے والدہ کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا شریف مزاری کے خلاف انٹی کرپشن میں جال سازی کے الزام میں مقدمہ طرز مقدمہ ڈیپٹی کمیسٹر راجنپور کی مدیت میں درس کیا گیا ایف آئی آر کے مطن میں کہا گیا کہ شریف مزاری اور دیگر نے کچھا میاں والی نمبر دو کی جمع بندی غائب کی ادھر پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دار کر دی وزرعالہ پنجاب حمزہ شہباز نے شریف مزاری کی رہائی کا حکم دے دیا تحریک انصاف کا شریف مزاری کی گرفتاری پر ملک گیر احتجاج کا اعلان ڈاکٹر شریف مزاری کو تشدد کر کے ان کے گھر کے باہر تیگوا کیا کیا چیئرمند تحریک انصاف امران خان کی ٹویٹ لکھا آج ہم ملک گیر احتجاج کریں گے شریف مزاری ایک بہادر اور نیڈر خاتون ہے اب وہ انتخابات سے بچنے کے لیے انعار کی جاتے ہیں فاشسٹ ایمپورڈڈ حکومت ملک کو انتشار کی طرف دخلنا شاہدی ہے پور کمیٹی کے اجلاس کے بعد اپنے لانگ مارچ کا اعلان کروں گا یہ تو انسائی جہلانہ بات ہے اس فاشسٹ حکومت نے پاکستان کی چند دن پہلے تک وزیر انسانی حقوق کو جس طرح سے اغواہ کروایا ہے گرفتاری کوئی بات نہیں ہے یہ میں بتا دینا جاتا ہوں فاشسٹ حکمرانوں کو جو انعار کی اور خانہ جنگی چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے نہ آئین پا مال آپ کر سکتے ہیں اور نہ ہی حقیقی آزادی مارچ آپ روک سکے گے مرد پولیس اہلکار شریف مزاری کو گھسیڑ کر لے کر گئے بائیمانہ طریقے سے گرفتاری کو اغواہ کہا جائے گا پی ٹھے رہنما فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا حکومت بکلا گئی ہے قانونی حکمت عملی بھی اپنائیں گے اب اگر لڑائی ہونی ہے تو لڑائی ہی ہونی ہے عمران خان کچھ دیر میں میڈیا ٹاک کریں گے فرو خبیب کہتے ہیں کہ گھٹنوں کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی اپنے اپنے شہروں میں نکل کر احتجاج کریں شریف مزاری کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا گیا بابا روان نے کہا کہ یہ اغواہ کا کیس ہے تھانے میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں فیشسٹ حکومت نے وزیر انسانی حقوق کو اغواہ کروایا ہے شریف مزاری نے جالی کا اقزاد بنائے اور سرکاری ریکارڈ غائب کروایا شریف مزاری کے خلاف انٹی کرپشن کی ایف آئی آر ہے نون لیگ کے رہنما ملک احمد خان کی پریس کانفرنس کہا یہ مقدمہ ہم نے نہیں بنایا اس معاملے میں مکمل انصاف ہوگا ذرہ اصلاحات کے بعد ان کے والد کی زمین لوگوں کو دی گئی انہوں نے سرکاری کا اقزاد میں رد و بدل کیا شریف مزاری پر آٹھ سو کنال اراسی کے جالی انتقال کا کیس ہے شریف مزاری پر جال سازی کا مقدمہ بزدار دور میں درس کرائے گیا نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب کہا شریف مزاری کی گرفتاری سے کوئی خوشی نہیں ہوئی ان کو اپنے کیسز کا سامنا کرنا چاہیے یہ اب عورت کارڈ استعمال کر رہے ہیں مجھے بغیر الزام جیل میں رکھا گیا میں نے مظلومیت اور عورت کارڈ نہیں کلا عمران خان اس سسٹم کا اب بھی لاتلا ہے نواز شریف عوام کا لاتلا ہے جس کو عوام بار بار لاتی ہے عمران خان نے کل اپنی تقریر میں پاکستان کی بیٹیوں بہنوں ماؤں پر حملہ کیا عمران خان اس قابل نہیں کہ اس کا نام لیا جائے ملکی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال سے کیسے نمتا جائے حکومت اور اتحادیوں کی مسلسل مشافرت جاری مولانا فضل الرحمان اور عاصف زرداری کی چوبس کھنٹے میں دوسری ملاقات ذرائع کے مطابق حکومت نے قومی سلامتی کمیٹی جلاس میں گرینڈ ڈائلوگ کی تجویز پر غور شروع کر دیا قومی سلامتی کمیٹی جلاس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو مدو کرنے کی تجویز پر بھی غور آئندہ ہفتے کے دوران وزیراعظم کی طرف سے اہم مشافرت شروع کرنے کا فیصلہ چیمین پی ٹی آئی عمران خان کی وزرالہ ہاؤس خیبر پختنخواہ میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں صبح وزراء اور حکومتی ٹیم کے دیگر اراکین بھی عمران خان سے ملے ادھر چیمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت پارٹی کی کور کمیٹی کا اسلاس کل پیشاور میں ہوگا اسلاس میں لانگ مرز کی حتنی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا عمر سرفراس شیمہ ابھی گورنر کے عوضے پر فائز ہیں نئی تقروری کا کوئی جواز نہیں صدر مملکت عارف علوی نے وزیراعظم کے خط کا جواب دے دیا وزیراعظم شہباز شریف گورنر پنجاب کی تقروری سے متعلق اپنی ایڈوائس پر نظر سانی کریں صدر مملکت کا وزیراعظم کو جواب صدر مملکت نے جواب میں لکھا موجودہ ملکی حالات کا تقاضہ ہے کہ موجودہ گورنر اپنے عوضے پر برقرار رہے پنجاب میں غیر قانونی طریقے سے اقسیت حاصل کر کے آئین کے آرٹیکل 63 ایک کی خلاف فرزی کی گئی غیر قانونی اقدامات سے پنجاب گورنرس کے سنگیر مسائل پیدا ہوئے الیکشن کمیشن کے بیس مائی کے فیصلے سے بھی گورنر پنجاب کا موقف مزید مستحق ہوا مانی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی وزیراعظم شہباز شریف وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز پر فوری فرد جرم آئید کرنے کی مخالفت درخواست کی کہ تمام ملزمان پر ایک ساتھ فرد جرم آئید کی جائے عدالت نے سلمان شہباز سوے دیگر کو اشتہاری قرار دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا وزیراعظم شہباز شریف نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ میرے اساس تمام اساسے ایف بی آر میں ریجسٹرڈ ہیں میرے پاس حرام پیسہ نہیں تھا خدا نخواستہ ایک دھیلے کی بھی کرپشن کی ہوتی تو آج لندن نہ جاستا لندن کرائم ایجنسی نے تحقیقات کی دبائی، فرانس اور سویزرلینڈ میں میرے خلاف تحقیقات کروائے گئیں عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری زمارت میں 28 مای تک توسیع کر دی سلمان شہباز، ساہر نکوی اور ملک مقصود کے ورن گرفتاری چاری جتنا جتنا آپ طاقت کا استعمال کرنے کا ارادہ ظاہر کریں گے اتنا زیادہ رد عمل پڑتا چلا جائے گا خدا نخواستہ اگر کوئی حرکت کی گئی اور عمران خان کو کوئی حراست میں لینے کی کوشش ہوئی اگر ایسی کوئی کوشش بھی کی گئی تو پھر پاکستان کے اندر جو ہوگا اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے جو آج کی کاروائی ہوئی ہے جس طرح سیکیورٹی کے نام کے اوپر انہوں نے عدالت کا آج محاصرہ کیا ہوا تھا جو جائے صاحب ہیں سینٹرل کورٹ ون ایف آئی اے کے ان کی گاڑی کو روکا گیا اس کی بھی ہم مضمت کرتے ہیں پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمیت کے لیے ہم اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں امران خان کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہے حکومت جتنا طاقت کا استعمال کرے گی اتنا رد عمل آئے گا حکومت پاکستان لو کسی مشکل میں نہ ڈالے پی جائے رہنمہ آسد عمر کی میڈیا سے گف سگو کہا پیپلز پارٹی کب بس چلے تو ملک میں کبھی الیکشن نہ ہو فروح حبیب بولے شباز شریف این نارو ٹو کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ان کا اجنڈا ہے اقتدار میں آؤ اور مال بناؤ موسیقی